ایک مارہور کی کہانی جو بھارتی نقشے لے اڑا ناظرین بھارت کا خفیہ ایٹمی پروگرام اور وہ ایک گمنام چائے کا سوداگر جو بھارت کے ایٹمی پروگرام کے مکمل نقشے خجم اور طاقت کی تمام تر تفصیلات لے اڑا اور آتے آتے گورکپور کا بھارتی خفیہ ہوائی اٹا بھی تباہ و برباد کر دیا اس تنہ تنہا مجاہد کی روحانی طاقت کا اندازہ کوئی پاکستانی سیاستان لگا سکتا ہے اور نہ ہی اجے دیوگن اس روحانی اور وجدانی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے جو ایک آئی ایس آئی کے مجاہد کو حطرات کی دنیا میں اتھا گہرائیوں تک لے جاتی ہے کہنے کو تو مساد اور سی آئی اے کے ایجنٹس بھی دنیا میں جانے مانے ہیں لیکن جو طاقت غزنوی کے بیٹے اور قاسم کے جانشینوں میں ہے جن پر براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کا فیض ہے جو سوچ کے ولی اور کردار کے غازی ہیں دنیا میں کون ہیں جو ان کی پلیننگ طریقہ جنگ اور صلیقہ گفتار میں انہیں مات دے سکے اور انہیں اللہ کے شیروں میں سے ایک تھے سید سلیم عباس جن کا بھارتی مشن میں نام تھا وینود جو بڑا ناظرین کس طرح بظاہر یہ چائے کا سودا گر حقیقت میں آئی ایس آئی ایجنٹ بھارتی آرمی کے اندر تک غصا اور بھارتی ایٹ میر پروگرام کے نقشے تک لے اڑا آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے چینل سیاستے پاکستان میں سید سلیم عباس کے بطورے آئی ایس آئی ایجنٹ بھارت میں ان کے کردار پر گفتگو کریں گے اگر آپ اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیجئے مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ناظرین انیس سو اکہتر کی پاک بھارت جنگ جس کے بارے میں روسی خفیہ ایجنسی کے ایجی بی کے سابقہ چیف نے کہا تھا کہ شاید پاکستان جیت جاتا لیکن ہم نے اچھا لکھنے اور بولنے والوں کی ایک فوج تیار کی اور ہم نے بھارت کے حق میں یہ جنگ جیت لی دوستو انیس سو اکہتر نوے ہزار پاکستانی فوج ہزار سال تک ہمارے بلازم رہنے والے گندو کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی یہ منظر کسی بھی غیرت مند پاکستانی کے لیے موت جیسا دردناک منظر تھا ناظرین اس دردناک حبر کو سننے کے بعد تربیلہ ٹیم پر بطورے اسسسٹنٹ آفیسر کام کرنے والے سید سلیم عباس نامی نوجوان نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا اور ایک لانگ ڈرائی بار نکل کھڑا ہوا اس کا کلیچہ اصل میں صرف اس بات پر بھٹ رہا تھا کہ ایک ہزار سال تک محمد بن قاسم سے ٹیپو تک ہم نے اسلام کی عظمت کا جنڈا نہیں گرنے دیا بلے ہی ہماری حکومتوں کی نویت کیسی ہی رہی ہو لیکن جب بات ہم پر آئی تو ہم نے اسلام کی ملت اور عظمت اور خرمت اس ہندو کے قطبوں میں رکھ چھوڑی جو چھوٹی چھوٹی بے ضرر چیزوں سے ڈر جاتا ہے اور ہم توحید کے پاس پانڈ نڈر بے خوف سباہی اور ایک خدا کے سامنے جھگنے والے ایک بزدل قوم ہندو کے سامنے انیس سو اکہتر کی جنگ میں ہار گئے ان کے سامنے جھگ کے آہر کیوں اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے دوستو آہرکار انہوں نے کسی ٹرک کے نیچے آ کر مرنے کی بجائے دشمن سے ٹکرا کر شہادت پانے کو ترجیح دی بس یہی سے اس گمنام ہیرو کی تہل کا خیز داستان شروع ہوتی ہے دربیلہ ٹیم پر انٹے سریع گننے والا یہ نوجوان اب آئی ایس آئی کے خفیہ ٹریننگ سینٹر پر ٹرینرز کو حیران کر رہا تھا وہ جیسے پیدائشی طور پر ہی تباہ کن جاسوس ثابت ہو رہا تھا ناظرین ستمبر انیس سو بہتر بارڈر کراس کرتے ہی وہ ایک مکمل ہندو تاجر کا روپ دار چکا تھا ونوت چوبڑا اصل نام سید سلیم عباس مشرقی پاکستان سے نہائیت امدہ خوشبودار اور ذائقے سے برپور چائے بھارت کو امپورٹ کرتے اور وہاں کی لوکل مارکیٹ میں اسے سستے داموں فروخت کر دیتے یعنی وہ مکمل طور پر انڈیا میں چائے کے تاجر کے طور پر متعرف ہوئے اب آرمی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوکل بندی سے ہوراک نہیں حریب تھی آرمی ہوراک کے بڑے بڑے تاجروں سے سپلائی ڈیل کرتی ہے تاجروں کا بقاعدہ لائسنس بنتا ہے اور یوں یہ تاجر معمولی سی چیکنگ کے بعد ظلہ کی کسی بھی فوجی چھاؤنی میں آ جا سکتے ہیں سید سلیم عباس نے بہت سوٹ سمجھ کر اس بزنس کا آغاز کیا تھا وہ جان پوچھ کر چھاؤنی کے علاقوں میں مال سپلائی کرتے اور حسوسی طور پر ان ہورٹلوں کو بہت سستی چائے فروخت کرتے جن پر اکثر بارتی آرمی کے آفیسرز گزرتے ہوئے شراب یا چائے پیتے تھے اس طرح سید سلیم عباس کے چائے کی دھوم بارتی چھاؤنیوں کے اندر تک جا پہنچی سید سلیم عباس کی پلاننگ بہت ہی شاندار تھی وہ اکثر اسی وقت چائے سپلائی کرتے جب کوئی نہ کوئی بارتی آفیسر ہورٹل میں موجود ہوتا تھا اب انڈین آرمی ہو یا وہاں کی سیویلینز ہو شراب، عورت، عشق اور بے وفائی سب کی سوچوں کا مہور بس یہی چاند چیزیں ہوتی ہیں اور سید سلیم عباس ان چار چیزوں پر ایسی گفتگو کا فن جانتے تھے کہ ہورٹل پر اکثر آنے والے فوجی آفیسر ان کا مدہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے یوں پہلی بار وہ ڈائریکٹ بارتی آرمی کے کونٹیکٹ میں آئے آرمی آفیسر کے ساتھ دوستی کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں ایک قابل اعتماد چائے کا صداگر ہونے کی حیثیت سے بارتی چھاؤنیوں میں آنے جانے کا لائسنس مل گیا ناظرین اس طرح ایک طرف سے ونود چوپڑا یعنی سید سلیم عباس کو بارتی فوج کے آلہ حکام کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملنے لگا دوسری طرف سرحدی علاقوں سے اندرون بارت لوٹنے والی آرمی کی ٹولیوں سے بارڈرز بار بارتی ایکٹیوٹی اور دیگر حساس معاملات کی معلومات ملنے لگی چھاؤنیوں کے اندر کس قسم کا اسلحہ اور ایمیونیشن موجود تھا اس کے علاوہ ایک مشرک انسان کس قدر بزدل ہوتا ہے اور نفذیاتی طور پر کتنا تقسیم شدہ ہوتا ہے سید سلیم عباس نے اس چیز کا بارتی آرمی میں رہ کر خوب مشاہدہ کیا ناظرین سید سلیم عباس زندہ وطن واپس لوٹنے کے لیے نہیں گئے تھے یہی وجہ تھی کہ بہت جلد ان کے یارانے بارتی غفیہ ایجنسیوں سے جا ملے اور اہم تفاتر کے کلرکس ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے لیے کام کرنے لگ پڑے حواتینوں حضرات اسی دوران انہیں پاکستان سے اطلاع ملی کہ ہمیں شک ہے کہ بارت خفیہ طور پر ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا ہے ہمیں جلد از جلد اس بارے میں ایک مسدقہ رپورٹ چاہیے سید سلیم عباس اب بارتی آرمی میں اپنے تعلقات اتنے گہرے کر چکے تھے کہ وہ ایک چائے کے صداگر سے زیادہ ایک محبوب انسان کے طور پر بارتی آرمی میں جانے جاتے تھے ان کی مقبولیت اور اسر و رسوف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بارتی خفیہ ایجنسی ڈی ایم آئی نے ان کی جاسوسی کی اور انہیں کچھ پوچھ کچھ کے لیے بلایا تو جواباً سید سلیم عباس نے جب اپنے تعلقات گنوائے اور متعلقہ حکام کو شکایت لگانے کی جب دمکی تھی تو ڈی ایم آئی کے اہلکار پاؤں پڑھنے لگے اور منتیں کرنے لگے کہ برائے مہربانی آپ بات کو یہی حتم کر دیں ہم فلاں افسر کے کہنے پر آپ کے پیچھے آئے تھے ناظرین سید سلیم عباس اور بارتی ایٹمی پروگرام کا ڈیٹا بما اوریجنل فائلز کے کیسے پاکستان پہنچا اب آتے ہیں اس طرف دراصل جب پاکستان کی طرف سے بارتی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے شک کا اظہار کیا گیا اسی وقت سید سلیم عباس نے بھی نوٹ کیا کہ ان کے قریبی دوست کرنل اور میجر حضرات آج کال بہت فکر مند اور مسروف نظر آتے ہیں لیکن ان کی مسروفیت کی کہانی اندھیرے میں تھی اور اسی وقت ایک بہت بڑے بارتی ٹھیکے دار کی ریکارڈنگ سید سلیم عباس تک پہنچتی ہے جس سے آرمی اور خفیہ ایجنسی کے لوگ اس ٹھیکے دار سے بیلڈنگ اور میٹیریل کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ اس بات پر بھی زور دے رہے تھے کہ اگر تمہیں یہ ٹھیکا چاہیے تو ہمارا حصہ کتنا رکھو گے یعنی اوورال یہ ایک غیر سرکاری اور چور میٹنگ تھی اب بیلڈنگ کے میٹیریل ڈیزائن اور لوکیشن تینوں سے معلوم ہو گیا کہ بارت کس قسم کے خفیہ منصوبے پر اور کہاں پر کام کر رہا ہے اب یہاں پر چیلنج یہ تھا کہ اس منصوبے میں بارتی ایٹم بامپ کی طاقت کتنی ہوگی اسے بنانے میں کس قسم کا مواد اور کہاں کہاں سے سپلائی ہوگا بھارت کو دنیا کے امن کے لیے حطرہ قرار دینے کے لیے وہ آفیشل فائلز آخر کہاں پڑی ہیں جن فائلز پر بارت سرکار کے اس منصوبے کو لے کر دستخط موجود تھے آپ اس سے بہت خوبی انتازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ترین کام تھا لیکن سید سلیم عباس اپنی پلیننگ اور جانبازی میں کوئی سانی نہیں رکھتے تھے انہوں نے بارتی خوفیہ ایجنسی کو وہاں سے نقب لگائی جہاں سے ایجنسیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا معزز حواتین و حضرات بارتی ایجنسیوں کے خوفیہ خانوں سے اہم ترین فائلوں کا بندل جب سید سلیم عباس کے ہاتھ لگا تو اس میں صرف بارتی ایڈمی پروگرام کے ثبوت ہی نہیں تھے بلکہ پاکستان میں سرگرم بارتی ایجنسی کے چھے سو لوگوں کے نام اور پاکستانی پہچان درج تھی ناظرین اس کے علاوہ وہ پاکستانی جو بارت کے لیے کام کر رہے تھے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان کی تعداد تین ہزار سے زائد تھی جن کا ڈیٹا ان فائلز کے اندر موجود تھا ان شخصیات میں پاکستانی آرمی کے آلہ آفیسران، بیوروکریٹس، زیادہ تر سیاستدان، کاروباری لوگ اور سوشل ورکر تنظیموں کے سربراہان تک شامل تھے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بارت انیس سو اکھتر تاکیس طرح سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایکٹیو تھا ناظرین اگر آپ انیس سو اکھتر کی تاریخ سے پوری طرح واقف ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ جو ہی پاک بارت جنگ کا آغاز ہوا تو مشرقی اور مغربی پاکستان میں کاروباری اور سنتی طبقے دیں احتجاج اور سول نافرمانے کی تحریک جاری کی تھی آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ بارت نے فضائی حملوں میں سب سے پہلے پاکستان کے چکوال اور شورٹ کورٹ کے خفیہ ہوائی اڈے تباہ کیے تھے حالانکہ ان اڈوں کا علم صرف آرمی کے لوگوں کو تھا اسی طرح ہماری غازی عبدوز کی ایکزیکٹ لوکیشن اس وقت لیک ہوئی اور جنگ کے دوسرے ہی دن ہم اپنی بحری بڑی طاقت غازی سے ہاتھ دو بیٹھے اسی طرح ہمارا خیبر بحری بیڑا جنگ کے سات منٹس کے بعد ہی سات سو نوجوانوں کے ہمراہ تباہ کر دیا گیا پاک فوج کے اسلحے کے ڈیپو جہاں جہاں پر موجود تھے بھارت کے مزائل این اسی جگہ پر انیس سو اکھتر کی جنگ پر آ کر لگے تھے یعنی کہ انیس سو اکھتر کی جنگ میں مغربی پاکستان بھارت کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ کنٹری بان چکا تھا سید سلیم عباس تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ انیس سو اکھتر میں جنگ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کراچی کے اوپر بھارتی تیارے منڈلا رہے تھے اور ہم بے بسی سے اس تظلیل آمیز منظر کو دیکھ رہے تھے اب یہ دن اور انیس سو اکھتر کی شکست جن پاکستانی غداروں اور بھارتی جاسوسوں کی وجہ سے ممکن ہوئی ان کی مکمل بھارتی تصدیق شدہ لسٹ سید سلیم عباس کے ہاتھ میں تھی یہ لسٹ جب پاکستان میں پہنچی تو سیاستدانوں کے علاوہ آئی ایسای نے ایک ایک شخص کو چن چن کر مارا جبکہ غدار سیاستدانوں کے ساتھ ایجنسیز نے جو کچھ کیا وہ چن کر مارنے سے کہیں زیادہ بیانک تھا اب ناظرین بھارتی ایٹمی پمپ کی مکمل انفرمیشن فائل سید سلیم عباس نے حاصل کی تو اس وقت تک بھارت اپنا ایٹمی مشن مکمل کر چکا تھا یوں فائل میں ڈیٹ وائز بتایا گیا تھا کہ کس دن کتنا یورینیم کہاں سے کہاں تک پہنچایا گیا کون کون سے بھارتی افسر اس خفیہ پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے یہ ڈیٹیل اتنی گہری تھی کہ اس پروجیکٹ میں کتنے لوگ تبکاری لہروں سے متاثر ہوئے انہیں کون کون سی بیماریاں ہوئی یہ تمام تھا ڈیٹا سید سلیم عباس ملک و ملت کے فخر اور غزنوی کے بیٹے نے حاصل کر لیا اور یہ فائل لہور پہنچا دی معزز حواتین و حضرات جب یہ ڈیٹا اس وقت کے وزیراعظم زلفکار علی بٹو کے سامنے رکھا گیا تو ایک بار زلفکار علی بٹو کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں انہوں نے دو بار پوچھا کہ کیا یہ ڈیٹا واقعی ہی اوریجنل ہے کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنے خصاص ترین پروجیکٹس کی فائلز جو خفیہ ہانوں میں پڑی ہوتی ہیں کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ انہیں لے اڑے ان فائلز کو لے کر بٹو صاحب نے پوری دنیا کو بارت کے عزائم سے آگاہ کیا اور ثبوت کے طور پر وہ فائلز دکھائیں اور ساتھ ہی یہ کہا کہ پاکستان گاس کھا لے گا لیکن ایٹمی طاقت ضرور بنے گا ناظرین اب ہمیں معلوم ہے کہ بارت کے پہلے ایٹم بم کی طاقت 30 کلو ٹان ڈی اینٹی تھی اور 1974 یعنی 1974 میں جب بارت نے ایٹمی دماغے کیے تھے تو لہور یا کراچی نہیں لرزا تھا مجبوراً انہوں نے 1998 یعنی 1998 میں دوبارہ 5 ایٹمی دماغے کیے اور جب پاکستان نے 28 مئی 1998 میں بارت کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ طاقتور یعنی 55 یعنی 55 کلو ٹان ڈی اینٹی ایٹم بم چھوڑا تو دلی پمپئی تک زلزلے محسوس کیے گئے وجہ صرف یہ تھی کہ پاکستانی سائزدان سید سلیم عباس کی مدد سے ملے والی بارتی ایٹمی پروگرام کی خفیہ فائل اور معلومات سے بارت کی ایٹمی طاقت کا اندازہ کر چکے تھے یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے بارت سے زیادہ پائیدار اور طاقتور ایٹم بم بنا ڈالا ناظرین اگر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر حان کو محسن پاکستان کے نام سے جانتے ہیں تو آپ کو سید سلیم عباس کو بھی شیر پاکستان کے تعرف سے جاننا چاہیے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا اور بزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان ضرور سبسکرائب کر دیجئے